بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکان اسلام میں سے آج ہم آخری رکن حج کے بارے میں بات کریں گے لفظ حج کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے ارادہ کرنا قصد کرنا وہ کسی چیز کی زیارت بھی ہو سکتی ہے وہ کسی کام کا بھی ہو سکتا ہے تو لغوی معنی اس کا ہے ارادہ کرنا اور شریعت کی استعلاح میں ذل حج کے مہینے میں اللہ کے گھر کی زیارت اور حاضری دینے کے لیے اور مناسے کے حج کو ادا کرنے کا ارادہ لے کر جو نکلنا ہے یہ حج کہلاتا ہے حج نو حجری میں فرض ہوا تھا اللہ پاک نے سورہ عالمران میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَةِ کہ وہ شخص جو راہ کی طاقت رکھتا ہے اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا لازم اور فرض ہے حج حقیقت میں یہ اسلام کی کوئی شروع کردہ عبادت نہیں ہے جس کا آغاز اسلام نے کیا بلکہ حج سنت ابراہیمی ہے سورہ الحج میں اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کریں وہ آپ کے اس آواز پر پیدل اور دبلے کمزور اونٹوں پر بھی دور دراز کے رستے سے سفر کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی پکار پر اللہ کے گھر کے حج کے لئے آپ کی پکار پر آئیں گے اور یہی وہ عبادت ہے حج جس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کے اس پکار کے جواب میں لبائک اللہم لبائک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے لوگ اللہ کے گھر کی اجرف جاتے ہیں اہل علم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت متہرہ کی روشنی میں حج کی تین قسمیں بیان کیے سب سے پہلا حج وہ ہے جسے حج یہ کران کہتے ہیں کران کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا یہ وہ حج ہے جس میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کر لیا جاتا ہے حج تمتو وہ ہوتا ہے جس میں عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پھر حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے تیسری قسم ہے حج افراد یعنی جو صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اس میں عمرے کی نیت نہیں کی جاتی مناسے کے حج ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو حج کا جو پورا ایک تینیور ہے ڈیوریشن ہے اس کے اندر جو کام ہم مختلف بجا لاتے ہیں انہیں مناسے کے حج کہا جاتا ہے ہم آغاز کریں گے احرام سے احرام اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ حاجی کی یونی فارم ہے دو انسلی چادریں بغیر سلی چادریں جن میں سے ایک کو بتا اور تحمد لے لیتا ہے اور ایک سے جسم کے اوپر حصے کو ڈھامتا ہے اور اپنے سر کو ننگا رکھتا ہے اسے احرام کہا جاتا ہے جب کوئی حاجی حج کے ارادے سے جاتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے ہر طرف سے جو خانہ کعبہ کی طرف آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ میکات مقرر کیے گئے ہیں میکات وہ جگہ ہیں جس میں حاجی یا عمرہ کرنے والا وہاں سے گزرنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے گا پاکستان سے جدہ جاتے ہوئے راستے میں وہ جگہ آتی ہے جس کا جو پائلٹ اعلان کر دیتا ہے اور لوگ احتیاطاں گھر سے ائرپورٹ سے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں اسی احرام کے ساتھ ساتھ جو احرام باندھنے کے بعد حاجی جس ذکر کا سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ زبان پہ لے کر آتا ہے وہ تلبیہ ہے تلبیہ کا معنی ہے لبیک اللہم لبیک کا یہ جو ورد ہے اس کو کسرت سے کرنا یہ تلبیہ کہلاتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں بے شک ساری تعریفیں ساری نعمتیں ساری بادشاہتیں تیرے لیے ہیں اور تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یہ تلبیہ کہلاتا ہے مناسع کے حج میں ایک اہم جو منسق ہے وہ صحیح ہے سین عین چھٹی ہے صحیح یہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام صحیح ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں جب دوڑی تھی تو رب کائنات نے ان کی اس عمل کو اور ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے ایک سنت بنا دیا اور یہ صحیح کہلاتی ہے اسی طریقے سے مناسع کے حج میں مناہ کے اندر قیام ہے زلحج کی آٹھویں تاریخ کو حاجی جاتے ہیں اور زوہر سے پہلے وہاں جا کر قیام کرتے ہیں اور اس قیام کو قیام مناہ کہا جاتا ہے پھر وقوفِ عرفات ایک حج کا منصق ہے بلکہ آپ کہیے کہ وقوفِ عرفات حج کا رکنِ آزم ہے جس شخص کو میدانِ عرفات کے اندر کچھ دیر رہنا نصیب ہو گیا نوزِ الحج کو یوں سمجھیں کہ اس نے حج کا ایک بڑا رکن کر لیا ہے زیوالِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک وہاں پہ ٹھیرنا اللہ پاک کی بارگاہ سے دعائیں کرنا اور جو خطبہِ حج دیا جاتا ہے اس کی سمات کرنا یہ سارا وقوفِ عرفات کے زیل کے اندر آتا ہے وقوفِ عرفات سے بغیر مغرب کی نماز پڑے ہوئے وہاں سے مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں نو اور دس کی تاریخ کی درمیانی جو تاریخ رات ہے نو اور دس کی اس رات میں مزدلفہ کے اندر قیام کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلے دن جب دس زلحج ہوتی ہے تو تین جمع رات ہیں جمع رات سے مراد وہ ستون ہے علامتی طور پر جو اب کھڑے کیے گئے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعی علیہ السلام کو حکمِ الٰہی پر قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو یہ وہ تین مقامات تھے جہاں پہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں اللہ کے حکم سے رکنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں شیطان کو کنکریاں مار کے بھگا رہے تھے تاکہ حکمِ الٰہی کو پورا کیا جا سکے تو یہ ان کا عمل اور عدا اللہ پاک نے جمع رات پر کنکریاں مارنے کی شکل میں قیامت تک کے لیے اس کو زندہ فرما دیا ہے پھر اسی کے اندر ایک قربانی ہے دفظل حج کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر حاجی منا میں قربانی کرتے ہیں اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں اور احرام کی بابندی ان پر سے ختم ہو جاتی ہے پھر اگلا ایک رکن جو حج کے اہم ارکان میں سے اگر دو بڑے رکن ہیں اس میں سے ایک وقوفِ عرفات ہے اور دوسرا توافِ زیارت ہے یہ بھی حج کا رکن ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا دسویں ذلحج کی صبحوں سے لے کر جو قربانی کے دن ہیں یعنی بارویں ذلحج تک ان ایام میں سے کسی دن میں بھی اگر یہ تواف کر لیا جائے تو یہ رکنِ آزم جو ہے حج کا بڑا رکن ہے یہ ادا ہو جاتا ہے توافِ ویدہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے جب حاجی مکہ سے رخصت ہو کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو الودائی تواف کرتے ہیں جس کو توافِ ویدہ کہا جاتا ہے حج کے عداب میں آخر میں ہم یہ بھی ضرور بتانا چاہیں گے کہ حج کرنا اپنی جگہ پر فرض ہے مگر حج کے عداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے اگر عدب کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو حج کا عجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے قول پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کریں نہ کوئی برا کام کریں نہ کسی سے رڑائی جھگڑا کریں نبی پاک نے اس کی وضاحت یوں فرمائی جس نے حج کیا اور اس شان کے ساتھ حج کیا کہ کوئی فہشگوئی نہیں کی بہودہ باتیں نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ حج سے ایسے پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوتا ہے اور کوئی گناہ اس کے دامن میں نہیں ہوتا ہے